اسلام علیکم ڈال افیو ویلکم ٹو میچور مائنڈز میچور مائنڈ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹن ٹاپک کے بارے میں دیٹس کے گلوبلیزیشن جو ہے نا اس کا دنیا پہ کیا اثرات ہیں اس کا ساؤتھ ایشن اکانومی پرٹکلری پاکستان پہ کیا اثرات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایسے میں بھی گلوبلیزیشن آتا ہے ایسے کا ویپ پر جو ہوتا ہے اس میں بھی آتا ہے تو ایسے بھی جنرل پبلک کے لیے بھی ضروری ہے اس کونسپ کو سمجھنا تو ہم پہلے بات کریں گا گلوبلیزیشن ہوتی ہے دن ویل ٹاک باوٹ ڈا ایمپیٹس اور پھر ہم بات کریں گے کہ ساؤتھ ایشن اکانومیز جو ہیں ان پہ گلوبلیزیشن کے کیا اثرات پڑے ہیں تو ایسے ایسے آلویز بیفور گوئنٹو لیکچر آپ کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے سبسکرپشن کے بغیر اپنے آگے نہیں جانا اچھا پیٹس آف گلوبلیزیشن کے اگر ہم بات کرنا ساؤتیشن اکانومی تو اس میں پہلے بات کرتے ہیں گلوبلیزیشن ہوتی کیا ہے گلوبلیزیشن ایس انٹیگریشن انٹیگریشن آف اینیون ویڈ اینیتنگ ٹھیک ہے یہ اکانومیز کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے سوسائٹیز کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے انڈیویز کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے کلچرز کی انٹیگریشن ہو سکتی ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں گلوبلیزیشن اینیون کے ڈیفرنٹ کنٹریز کی جو آپس میں انٹیگریشن ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں گلوبلیزیشن یعنی کہ کوئی بھی دنیا میں کسی بھی قسم کا ریلیشن اپنے آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے بنانا اس کو ہم کہہ لیتے ہیں گلوبلیزیشن اب ساؤتیشن کنٹریز کی بات کرنا تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا جو ہے نا وہ انہوں نے بہت ہی زیادہ سیگنیفیکنٹ ایمپیکٹ ہوئے ہیں گلوبلیزیشن کی وجہ سے ان پر یہ جو ایمپیکٹس ہیں نا یہ پوزیٹیو بھی رہے ہیں نیگٹیو بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف پوزیٹیو بھی رہے ہیں نیگٹیو بھی ہیں ہم نیگٹیو کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور پوزیٹیو کے بارے میں بھی پوزیٹیو ریزرڈز کے اگر بات کی جائے تو انکریز ٹریڈ یا فورن انویسمنٹ زیادہ ہوئی ہے گلوبل مارکیٹس کو ایکسس ملی ہے ان چھوٹے کنٹریز کو اس کے علاوہ اکنومک گروت ہوئی ہے بیکاوز آف گلوبلیزیشن اینڈ ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ جاب مارکیٹ اویلیبل ہوئی ہے نیگٹیو ایمپیکٹس تھی اگر بات کریں تو نیگٹیو میں بہت ہی زیادہ گریو ایمپیکٹس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آتا نا وہ انہی ممالک میں یہ جو ساؤتھ ایشن ممالک ہے یہ چکے غریب ممالک ہے کمپیرٹیوی ٹو دا ورڈ تو یہاں میں نا این ایکوائلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ریچ ٹو بور گیپ بہت زیادہ ہو گیا جواب ڈیسپیسمنٹ یعنی لوگوں کو مائیگریشن کرنا بڑھتی ہے فار ڈیر جواب اس کے علاوہ جو ہمارا اکنومک فلکچویشن ہے گلوبل اس سے یہ اکانومیز بڑی زیادہ پرون ہو گئی ہیں پہلے گیا ہوتا تھا یہ آئیسولیشن میں تھی تو انٹرنیشنل مارکیٹس کا اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں ہوتا تھا بٹ اب گیا گلوبل جو اکانومک فلکچویشن ہے ان کا بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے ان مارکیٹس پر اس کی ایک لائیو اگزیمپل اگر ہم بات کریں کووڈ نائنٹین ہے کووڈ نائنٹین نے ان مارکیٹس کو جو ہمارے پاس افغانستان ہے سری لنکا نیپال ان چھوٹی اکانومیز جو ہے نا ان پر بہت زیادہ گریو ایمپیکٹس ڈالے ہیں تو ساؤڈ ایشن کنٹریز کو کرنا پڑھیں گی اڈاپٹ کرنا پڑھیں گی پولیسیز جو کہ فارن انویسمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کریں اس کے علاوہ ایکسپورٹس کو پرموڈ کریں اینڈ کمپیٹیٹیو انڈسٹری ڈیولپ کریں تاکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ ایمپیکٹ کم سے کم کارپائے تو یہ جو نا ہم ایک اگر اوٹلائن بنائے تو گلو بلائزشن کی وجہ سے دنیا ری شیپ ہو چکی ہے اور ساؤڈ ایشن کنٹریز تو پرٹیکلرلی بہت ہی زیادہ ری شیپ ہوئے ہیں اگر لاسٹ ففٹی ایرز کی بات کی جائے تو پہلے ہم بات کریں گے پوزیٹیو ایمپیکٹس کے بارے میں تو اس میں نہ میں نے تین ایمپیکٹس جو سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ مجھے لگے تھے وہ میں نے نکالے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ ایمپیکٹس ہے وہ ایف ڈی آئی انکریز ہوا ہے اگر ایف ڈی آئی انکریز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے تریڈ ایکسپینڈ کرتی ہے انویسمنٹ اوپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں اب ایڈ ایکسپینشن اور انویسمنٹ اوپرچونٹیز سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کنزیومر بیس بنتا ہے کمپیٹیٹیو لیبر کاؤسٹ ہمارے پاس آتی ہے نہیں کہ لیبر کو پھر زیادہ پیسے ملنا شروع ہو جاتا ہے نا اگر ایک ہی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں منواترمی ہوگی تو پھر ایک ہی بندہ جو مرضی کرتا جائے لیبر کے ساتھ بات اگر مارکیٹ میں کمپیٹیشن ہے تو وہ اپنے لیبر کو نرجیٹک اور کمپیٹیٹیو رکھنے کے لیے زیادہ پیسے دے گا اس کے علاوہ انہی ممالک جو ساؤت ہیشن ممالک ہے ان کی سٹرٹیجیک لوکیشن میں بہت زیادہ امپورٹنس میں اضافہ ہوا ہے جیسے چائنہ کو پاکستان کنیکٹ کرتا ہے جس میں سی پیک ایک 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 ایسی طرح ایران جو ہے اس طرح انڈیا جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے انڈیا کے لیے پاکستان جو ایکٹ کرتا ہے بریج بیٹون سینٹرل ایشیا اور یورپ تو یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ جو ایف ڈی ای نا فورن ڈریکٹ انویسمنٹ اس سے یعنی نیو انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نئی نئی جابز کریٹ ہوئی ہیں اس ریجن میں اگر ہم مزید بات کریں جو دوسرا فائدہ ہے وہ سروس سیکٹر بہت سی زیادہ بڑھ گیا ہے ان ممالک میں اب ایک نا پیٹرن ہوتا ہے ایکانومک ڈیویلپمنٹ کا اس میں پہلے کیا ہوتا ہے اگری کلچر سوسائٹی ہوتی ہے دن پھر آپ جاتے ہیں انڈسٹریل سوسائٹی میں دن پھر آپ جاتے ہیں کس میں سروس سیکٹر میں تو یہ جو ڈیویلپن والے کا نا یورپ ہو گیا امریکہ ہو گیا انہوں نے اس پیٹرن کے تحت ترقی کیا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سروس سیکٹر نا یہ آج کی دور کی ضرورت بن چکا ہے تو یہ جو سوٹیشن ایکانومی ہے نا یہ پہلے آپ کو پتا ہے اگری کلچر ایکانومی تھی تو انہوں نے ڈیریکٹ شیفٹ کیا تو دا سروس سیکٹر انسٹیڈ آف گوئنگ تو دا انڈسٹریل سیکٹر اب انڈسٹریل سیکٹر میں نقصان یہ ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر یو منفیکسٹرنگ سیکٹر ہوتا ہے نا اس کو لگانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ سکلز کی ضرورت ہوتی ہے بہت اون دا کانٹریلی اگر سروس سیکٹر کی بات کریں تو اس کے کم سرمایہ بھی کام چل جاتا ہے کم لیبر میں بھی کام جلتا ہے کم انسکلل لیبر سے بھی کام چل جاتا ہے تو سوٹیشن جو عوام ہے وہ اسی طرح کی ہے تو اس وجہ سے سوٹیشن جو ایکانومیز ہیں نا انہوں نے ڈائریکٹلی سروس سیکٹر کو بہت زیادہ آپٹ کی ہے پاکستان کے اگر بات کریں تو 56% ٹوٹل ایکانومی کا سروس سیکٹر ہے پاکستان کا تو ایمیجن کریں کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے سروس انڈسٹری ان ساؤتھ ایشیا ٹھیک ہے اب جو آؤٹسورسنگ سروسز ہیں جیسے آئی ٹی کی سروسز ہیں ویب ڈیویلپمنٹ ہے فری لانسنگ ہے اس طرح کی جو سروسز ہیں اس کے علاوہ بی پی او کال سینٹرز جو ہے بزنس پروسس آؤٹسورسنگ جو ہے بی پی او کے جتنے بھی پروژیکٹس ہیں کال سینٹرز ہوتے ہیں آپ کی چیٹ سپورٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل سپورٹ ہوتے ہوئے ساری ساری جو چیزیں نا یہ سروس سیکٹر یہاں پہ نا ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ بڑی ہے بیکاوز آف انکریز ہے نا ایف ڈی آئی ٹھیک ہے اینڈ گلوبلیزشن اب اس ان چیزوں سروس سیکٹر کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے زیادہ سکلڈ فورٹ ہمیں مل رہی ہے ٹھیک ہے نئی نئی ٹکنالوجیز ان ممالک میں آ رہی ہیں جیسے موبائل فون کے اگر اگزیمپل نے تو یہ چھوٹے ممالک ہیں ان میں بھی یہ ٹکنالوجی انٹریوز کروائے گی تو اس سے کیا ہوا بہت زیادہ جوب اپرچونٹیز ہمیں ملی اس کے علاوہ ایکنومک گیند ساؤتھ ایشن کنٹریز کو ملے ملے اور پھر بات وہیں آجاتے اس سے مزید جو ہے آپ کی ایف ڈی آئی انفلو آف کیپٹل ہوا اور ریونیو جو ہے وہ زیادہ جنریٹ ہوا بائی ڈیز کنٹریز بیکاوز آف گلوبلیزشن اس کے علاوہ ٹوریزم سیکٹر میں بڑا زیادہ ایکسپلوجن قسم کا انہوں نے ترقی کی ہے ٹھیک ہے گلوبلیزشن نے کیا کیا ہے کہ کلچرل انٹریکشن اور ہمارے باس جو ریچ کلچرل لگیسی ہے اس کو پرموٹ کرنے کا موقع دیا ہے آپ کو بتائیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیشہ ریچ کلچر آپ اگر بات کریں ہسٹوریکل تو آپ موریا امپائر سے شروع کریں تو مغل گریٹ مغل امپائر تک آتے ہیں تاج بحل سے لے کے شاہی جو ہمارے پاس موسک ہے لاہور میں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ میوزک، فلم، کزینز جو ہیں وہ بڑے فیموس ہوئے ہیں دنیا میں اب اس سے کیا ہوا ہے اس سے نا اپریشیشن آف تا ریجنل کلچر ہیریٹیج ہمیں ملے اب اس سے ریجنل کلچر کی وجہ سے ہمیں ٹورزم کا جو سیکٹر وہ بڑا بوم کی ہے ایک تو اس سے فورن لوگ یہاں پر آگ سرچتے ہیں تو ہمیں ریمٹنسز کی صورت میں پیسہ ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس نیو اپورچونٹیز آئی ہیں فار ٹریول اینڈ ہوسپٹیلٹی انڈسٹری اس سے کیا ہوا ہے زیادہ زیادہ جابز ملی ہیں یہاں کے لوکل لوگوں کو اور ساؤتشن جو کنٹریز ہیں انہوں نے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کی ہے پاکستان کی اگر بات کرے جائے کی جائے تو پاکستان میں نوردرن سے لے کے پہاڑوں سے لے کے پہاڑ بھی ہیں پلینز بھی ہیں یہاں پہ سمندر بھی ہیں سہرہ بھی ہیں تو یہاں پہ سطح مرتفع بھی ہے یہاں پہ ہمارے پاس میڈ پلینز بھی ہے یہاں پہ ڈیلٹاز ہیں یہاں پہ پلیٹوز ہیں تو یہاں پہ ہر چیز ہے پاکستان میں تو پاکستان کی ٹوریزم انڈسٹری ہز اپ ہیوج پوٹینشل اور یہاں پہ بڑ بھی رہی ہے نیگٹیو ایمپیکٹس کے اگر بات کریں گلوبلیزیشن کے حوالے سے ان ساؤتھ ایشن کنٹریز تو یہ بڑی ایک ناد آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گریو ایمپیکٹس بھی گلوبلیزیشن ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ایمپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا ہے کہ ریچ چینڈ جو پور گیپ وہ زیادہ ہوگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے پوزیٹیو ایمپیکٹ تو جہاں پہ دیکھنے کو ہمیں ملے ہیں لیکن اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ملے ہیں اس میں سب سے بڑا ریچ چینڈ پور گیپ جو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ریچ جو ہے وہ مزید ریچ ہوتا گیا اور پور جو ہے وہ مزید پور ہوتا گیا اب اس کی وجہ کیا ہے ریچ کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے جب ایف ڈی آئی ہائے گی تو یہ اس کے پیسے کو استعمال کر کے ایک انڈسٹری لگا لے گا لیکن یہ جو گریب بندہ اس کو نہ ایجوکیشن ہے نہ پیسہ ہے نہ اپورچنٹی ہے تو پھر یہ کیا کرے گا یہ اسی فیکٹری میں لیبر کا کام کرے گا تو یہ بندہ تو پھر یہاں کا لیبر کا لیبر ہی رہا لیکن یہ جو ریچ ہے اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کلیبریٹ کر کے انڈسٹری لگا لی ہے اور اس سے ریچ اور پور جو گیپ اور امیر سے امیر تر ہوتا گیا ہے اس طرح جو ریچ اور پور گیپ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے اب اس سے ہوتا کیا ہے معاشرے میں نہ سوشل آنریسٹ کریئیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس وائیڈرنگ انکم گیپ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے سوشل آنریسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سوشل آنریسٹ کی وجہ سے ٹیوریزم اور ڈیس سٹیسفیکشن اور وائلنس جیسے واقعات دیکھنے کو عام ملتے ہیں پاکستان کی سائٹی میں ان سالت ایشن سٹیٹس اس کے علاوہ سمال بزنسز جو ہے نا ان کا کلوزر بھی بیکاوز آف گلوبلیشن ہوگا ہے اب اس میں کیا ریزن ہے کہ اگر ہم بات کریں سالت ایشن کنٹری تو یہاں پر کوئی نہ میجر برینڈ نہیں ہے تو جو سمال بزنسز ہیں نا جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیڈ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بڑا بزنس ہوتا ہے نا وہ آلڈی آپ کو ہائی کوالٹی with the low cost چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی فیمس example چائنیز مارکیٹ ہے ٹھیک ہے اب ہوتا گیا یہ یہاں پہ نا اب جو چھوٹا بزنس ہے اس کے پاس پیسے کم ہے یہ بلک میں چیزیں نہیں بناتا جبکہ بڑا بزنس چاہے نا بلک میں چیزیں بناتا ہے اب بلک میں چیزیں بنانے کی وجہ سے اس کو cost advantage مل جاتا ہے اب یہ ہائی کوالٹی دے سکتا ہے with low cost لیکن اگر ہم بات کریں چھوٹے بزنس کی تو اس کے پاس پیسہ کم ہے یہ کم inventory بنائے گا جب یہ کم inventory بنائے گا تو اس کو discounts وغیرہ کم ملیں گے اور ڈسکاؤنٹس وغیرہ کم ملے گے تو اس کو cost advantage نہیں ملے گا اس کو compromise کرنا پڑے گا either in the field of quality یا پھر اس کو cost پہ یعنی کہ یا اس کی quality low ہوگی یا اس کی cost high ہوگی تو یہ جو pattern ہوگی ہے اس کی وجہ سے یہ market competition جو آنا وہ ختم ہو جاتا اور small businesses کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب یہ جو small business ہے نا ان کو workers کو displace کرنا بڑھتا ہے from traditional industry to the modern industry ٹھیک ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے smaller businesses جوانا وہ ختم ہو جاتے ہیں اب یہ جو traditional ہمارے پاس workers ہیں ان کو پھر alternative employment کی طرف جانا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ان کو دور دور سفر کرنا پڑتا ہے migration کرنا پڑتی ہے relocation کرنا پڑتی ہے جہاں پہ job opportunities available ہیں ان کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے اس کی famous example ہے پاکستانی کمیونٹی کا اور انڈین کمیونٹی کا جانا میڈل اسٹ میں میڈل اسٹ میں چونکہ opportunity تھی اور یہاں پہ لوگ ویلے پھر رہے تھے تو انہوں نے prefer کیا کہ وہ میڈل اسٹ میں جا کے کام کریں گے اب اس سے ہوا گیا ہے اس سے unemployment increase ہوئی ہے rural area دہاتی areas میں particularly کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری جو پرانی اگر ہم بات کریں ہماری جو culture ہے وہاں پہ دہات کا جو agriculture سیکٹر نا وہ سپورٹ کرتا تھا economy of the country لیکن جو modern world ہے یہاں پہ جو urban ہمارے پاس industry ہے وہ سپورٹ کرتی ہے urban industry urban services sector وہ سپورٹ کرتا ہے economy of the country اب اس وجہ سے rural sector میں ہماری attention بھی کام ہو جاتی ہے اور rural میں jobs بھی کام ہو جاتی ہیں اب یہ جو traditional industries ہے یہ باندھونا شروع ہو گئی ہیں اب اس کی وجہ سے دوبارہ کیا ہوتا ہے سوشل انڈریسٹ ہوتی ہے اور اکانومک چیلنجز ہوتے ہیں اندھا افیکٹڈ کمیونٹیز اگر ہم مزید بات کریں مزید جو نیگٹیو ایپیکٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ گریو ہے وہ ہے انوارمنٹل ایشو پاکستان پاکستان ایز پاکستان ایزا فورتھ موسٹ ایفیکٹڈ کنٹری بائی دا کلائمیٹ چینج تو یہ انوارمنٹل ایشو جو ہے پاکستان کے لیے بڑی زیادہ ایمپورٹنس رکھتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی جائے پاکستان میں اور ایون کے پارٹیکلوری سلت ایشیا کے اگر ہم بہت ہر بات کر لیں تو یہاں پہ نا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کافی زیادہ ایسے ایفلوینٹس ایکسکریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ ہزارڈیس ہوتے ہیں فار انوارمنٹ تو اس سے کیا ہوتا ہے انوارمنٹل ڈیگریڈیشن کاؤز ہوتی ہے اندہ ریجن اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے گرمیاں زیادہ گرمی ہوگی اور سردیوں میں زیادہ سردی ہوگی ہے تو یہ دونوں ایکسٹریم پہ چیزیں جا رہی ہیں سردیاں گرمیاں لمبی ہوگی ہیں سردیاں چھوٹی ہوگی ہیں اس وجہ سے ہمارا جو پیٹرن ہے وہ سیزن پیٹرن ہے وہ ہمارا جو مونسون پیٹرن ہے وہ سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈسٹرب ہوگی ہے وہ پولوشن بھی ساؤتہ شہر میں کافی زیادہ ہے ڈاپ ٹین موسٹ جو ہمارے پاس گندے سیٹیز ہیں اندہ ورڈ ڈن میں ٹاپ فائیو تو ساؤتہ شہر سے آتے ہیں ان میں لاہور ممبائی دلی سارے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے نیچرل رسورس جو آنا یعنی کا جو کوئل ہے آئل ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اور اپراپر ویسٹ ڈسپوزل پریکٹسی جو آنا اس کے جو بیٹرمنٹر بے آتے ہیں اندہ انوائرمنٹ کانٹریبیوٹنگ ڈو پولوشن الڈواریمنٹر ڈیٹوریشن ٹھیک ہے اب یہ ڈن میں پوپولیشن میں مسائل ہوتے ہیں ان ساؤتہ شہر سے ہیلتھ ایڈیس 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 ایڈا پہن او آنا اف تا لویسٹ آن دو ڈاورڈ تو یہ بھی یاد رکھے گا کنکلوجن کی بات کریں تو کنکلوجن میں یہی چیز کہا جا سکتی ہے کہ اگر بات کریں گروت آف انڈسٹری انکریز ہوئی ہے کلچرل ایکس چینج ہوا ہے ہمارے پاس اکانومک ڈیویلپمنٹ گلوبل ریکنیشن آف ریجنل کلچر ہیٹیج ہوا ہے لیکن ہمارے پاس اگر نیگٹیو ایکس کی بات کریں تو یار ڈیسپلیسمنٹ آف ورکرز بھی ہیں وائٹننگ انکم گیپ ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے چیلنجز فار سوشل ایکنومک سٹیبلیٹی ہمارے پاس آیا انوائرمنٹل پلو انوائرمنٹل پرابلم ہے تو ان سب کو ہمیں اڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا انکلوسیو گروت کی طرف جانا کر پڑے گا پروٹیکٹ انوائرمنٹ کی طرف پولیسی بنانا پڑے گی پاپولیشن کو نیو اپورچونٹیز پروائیڈ کرنا بڑے گی ان تمام پولیشیز کو اپلائی کرنے کے بعد سالس ایشن جو اکانومیز ہیں نا وہ پوزیٹیو ایپیکٹس جو ہیں گلوبلیشن کو اس کو انجوائے کر سکتے اور نیگٹیو ایپیکٹس جو آنا اس کو میٹیگیڈ کم کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جو کہ ایک سسٹینیبل ایکویٹیبل ایکنومک ڈیویلپمنٹ کی طرف جاتا ہے سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ کافی محنت لگتی ہے ان چیزوں میں اتنا آسان کام نہیں ہوتا ورنہ آپ نے بنا لیتے تو بیل آئیکن کو دمائیں اور تاگہ ہمیں سپورٹ ہو ٹھیکیو بیری مچ